موسیقی 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 گلگت بالتستان کو لوٹ رہے پاکستان کی عیاشی کے خلاف کیا اب اس پر بولنے کی حمد کریں گے فاروخ عبداللہ جو پچھلے کچھ دنوں سے بڑے زور شور سے پاکستان کی داکت کے گیت گا رہے ہیں پاکستان کے ایٹم بم بھارت کو دکھا رہے ہیں کہ پیو کے پر حق کی بات مت کہو کیا اسی لیے کہ عبداللہ صاحب کے پیارے پاکستان کو بیو کے میں عیاشی کی کھلی چھوٹ ملتی رہے ہیں سچر سال ہو گئے وہ پاکستان ہے یہ سچر سال سے یہ اس کو حاصل نہیں کر سکی آج کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے ہم بھی تو کہتے ہیں ہم بھی دیکھیں وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے وہ بھی چھوٹیاں پہنے ہوئے نہیں ہے ان کے پاس بھی اٹم بام ہے وہ ہمارے اوپر ہی بات دیں اگر 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 تو ہمارا ہی ہوگا فاروق عبداللہ جس پاکستان کی طاقت پر سینہ چوڑا کر رہے ہیں چوڑیاں نہیں پہنے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں اس پاکستان نے اس کشمیر کو کیسے جنزیروں میں چکڑ دیا ہے کیسے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں لوٹ مچا رکھی ہے یہ پچھلے سات دنوں میں گلگت بالتستان کے بند نے بتا دیا ہے میں تقاضر کرتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی جس کا کسی بھی پاکستان تعلق ہو کسی بھی مسئلت سے تعلق ہو آپ اس ایشو کو بلکل اپنا ایشو جانے یہ واقعی میں آپ کا مسئلہ ہے یہ تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے اس ٹیکس کو اس ٹیکس کو میں مختلف نام دیوتا ہوں یہ ٹیکس جگہ ٹیکس ہے بات نشی ٹیکس ہے ایلیاری ٹیکس ہے اور یہ پچھلے سات دن سے ہی نہیں ہو رہا یہ پچھلے سات دشک کی دردناک کہانی ہے جب سے پاکستان نے کشمیر کے اس حصے پر غیر قانونی گبضہ کر رکھا ہے گلگت بالتستان میں نام کیلئے اس نے ریموٹ کنٹرول والی سرکارے رکھی ہوئے جو گلگت کو لوٹ کر اپنی جیبیں اور پاکستان کا خزانہ بھر رہے ہیں یہ ٹیکس جگہ ٹیکس ہے بات نشی ٹیکس ہے ایلیاری ٹیکس ہے پاکستان کی لوٹ کے خلاف گلگت بالتستان کی اٹھی آواز آج کی نہیں ہے جب سے پاکستان نے اس علاقے کو آرتھک گلیارے کے نام پر چین کو ایک طرح سے سومت دیا ہے تب سے لے کر لگاتار گلگت میں ویروت پردرشن ہو رہے ہیں گلگت بالتستان کے دس زلے عبوس پاکستان کی جنجیروں سے باہر آنے کو بے چین ہیں جو پاکستان کو جگہ ڈاکو کہتے ہیں اگر فاروخ عبداللہ جیسے لوگ خود کو کشمیر کا نیتا کہتے ہیں تو وہ یہ کیسے سوچ بھی لیتے ہیں کہ پیوکی کی بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان کی کرتوتوں پر فاروخ عبداللہ جیسے نیتا کب تک پردہ ڈالتے رہیں گے آج کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے ہم بھی تو کہتے ہیں ہم بھی دیکھیں وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے وہ بھی چھوڑیاں پہنے ہو میں نہیں ہے ان کے پاس بھی اٹم بام ہے وہ ہمارے اوپر ہی بات دیں اگر 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 تو ہمارا ہی ہوگا آج تک بھی آ رہا فاروخ عبداللہ جب پیوکی کی بات کرتے ہیں اور پیوکی کو پاکستان کے پاس رہنے دینے کی وقالت کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی عیاشیوں پر پردہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں آج ہماری خبر دیکھ کر انہیں پیوکی پر پاکستان کی اپتی اچاروں کی بات بھی اسی انداز میں کرنی چاہیے جس انداز میں وہ دو دن پہلے بھارت کی اس سنصد اور سمویدھان کے خلاف بولنے والی باتیں کر رہے تھے جس سنصد میں وہ خود بیٹھتے ہیں اور جو سمویدھان پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ مانتا ہے پاکستان کے عوید قبضے والے گلگٹ بلٹستان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں گلگٹ بلٹستان پاکستان کے قبضے والے کشمیر کا وہ حصہ ہے جسے وہ اپنا پانچمہ راج بنانا چاہتا ہے گلگٹ بلٹستان کو اس حصے سے الگ رکھا گیا ہے جسے پاکستان آزاد کشمیر کے جھوٹے نام سے بلاتا ہے گلگٹ بلٹستان میں ہر طریقے سے پاکستان سالانہ پانچ ہزار کروڑ روپے کا ٹاکس وصولتا گلگٹ بلٹستان پراکرتک سنسادنوں سے بھرپور ہے جن کا پورڑ دوہن پاکستان کرتا رہا ہے اس علاقے کو پاکستان نے چین کو اس کے ویعاپار کا آرثی گلیارہ بنانے کے لیے ایک طرح سوپ دیا ہے پاکستان کی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ وہ گلگٹ بلٹستان یا پھر پیوکے کے دوسرے حصے کو اپنے سمویدھان میں کوئی درجہ دے سکے یہی بھارت کی طاقت ہے جسے شاید فاروخ عبداللہ بھول جاتے ہیں جہاں تک پیوکے کو واپس لینے کی بات ہے تو وہ دن بھی کبھی نہ کبھی آئے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ اس دن فاروخ عبداللہ ایسی باتیں نہیں کریں گے جو وہ ابھی کر رہے ہیں خبردار میں آباد کشمیر سے آئی آج کی سب سے بڑی خبر کی جس نے ایک پریوار کی خوشیاں ہی نہیں لوٹائیں بلکہ کشمیر میں ایک بڑی امید لوٹائی ہے جو امید کشمیر سے آتنگ کے سمپون خاتمے کی ہے 20 سال کا ایک یوہ جو اپنی کالج ٹیم میں فوٹبالر تھا وہ لشکر کا آتنگ کی بن گیا لیکن ہفتے بھر میں اس نے سرینڈر کر دیا 20 سال کے ماجد ارشاد خان کی آج کی یہ تصویریں اس کشمیر کے لیے گوڈ نیوز ہیں جو پاکستان کے آتنگ اور کشمیر میں اس کے ایجنٹوں کے ایجنڈے سے لڑ رہا ہے جس میں ماجد خان جیسے یوہوں کا پرین واش کر کے انہیں آتنگ وادی بنا دیا جاتا ہے ماجد خان بھی ہفتے بھر پہلے اپنے گھر انتناک سے گائب ہو کر لشکر کا آتنگ کی بن گیا تھا لیکن آج سینہ اور جمو کشمیر پولیس نے اسے خوش نکالا اپنے کالیج کی فوٹبال ٹیم کا گول کی پر رہے ماجد خان نے کیسے ہتھیار اٹھا لیے اور کیسے پھر ہفتے بھر میں آتنگ کو کک مار دی اور سرینڈر کرنے کے لیے لوٹ آیا ماجد کی کہانی کشمیر کے آج کے حالات کو بتانے والی کہانی ہے جس میں یوہوں کو پرگلائے جاتا ہے پریوار سے ان کا بچہ چھن لیا جاتا ہے ماجد کی بلختی ماں کا وائرل ویڈیو اسی بات کو بتا رہا ہے بلختی ماں کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ماجد کو ہتھیار چھوڑ کر واپس لوٹنے کے لیے مہم ہے سینہ اور سرکشہ بلوں کا ہفتے بھر میں ماجد کو کھوج نکالنا جس میں آج اس نے آخر کار اپنے ہتھیار اور گولہ بارود کے ساتھ سرینڈر کر دیا گھر والوں کے لیے اپنے بیٹے کو واپس پانے سے بڑی خوشی کچھ اور نہیں ہو سکتی بس ہم شکر بزارے سب لوگوں کے جنہوں نے اس میں ہمیں مدد کی ہے جنہوں نے اس میں پہل کی ہے ان کا بھی شکر بزار میں ہوں جنہوں نے ان کو واپس بیجا ہے جنہوں نے ان کے تلائی جاری کی ہے تو ان کا بھی شکر بزار ہوں تو میں سب کا شکر بزار ہوں کہ وہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے ماجد خان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لرشکر تیعبہ کے آتنک وادی ہمدردوں کے سمپرک میں تھا سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھا اس کے دماغ میں آتنک کا زہر بھرا گیا اپنے قریبی آتنک کی دوست کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کے بعد وہ بھی آتنک کے راستے پر چلتا کچھ آتنک وادیوں کے انکاؤنٹر کے بعد جنازے میں وہ ایک اے 47 لے کر بھی پہنچا تھا اس کے دوستوں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بڑا کمپین چلایا تھا کہ وہ گھر واپس لوٹے کیونکہ اس کے پریوار میں اس کی ماں اس کی بہنوں اور اس کے پتا کی حالت بگڑ چکی تھی اب بیتی رات ماجد خان نے راشتر رائیفلز کے سامنے آتنک سمرپن کیا اور فلحال وہ سینہ کی حراست میں ہیں ماجد خان کی گھر واپس ہی پورے کشمیر کی کامیابی ہے سرکشا بلوں کی کامیابی ہے ماجد خان جیسے یوہاں کے آتنک کی بن جانے پر جنہیں آپریشن آل آؤٹ فیل نظر آ رہا تھا انہیں ماجد خان کے سرنڈر کرنے نے یہ جواب بھی دے دیا کہ آتنک کی راستے سے واپس لوٹنا ہی وکلپ ہے نہیں تو سفایہ نشت ہے سرنڈر کرنے میں ہی بھلائی ہے یہ میسیج ماجد خان کی اس خبر نے دیا ہے واپس آجائیں اپنے گھر میں عزت سے رہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دیں اپنا جو کاروبار ہے وہ کریں اور پیچھ کائن کریں یہ کشمیر کے لیے اچھے سنکیت ہے جس میں گھر پریوار والے آتنک کی راستے کے خطرے کو پہچان رہے ہیں پاکستان کے ایجنٹوں کی طرح وہ آتنک کو بڑھاوا نہیں دیتے اس آتنک کی راستے پر خونی بھوشے ہی دیکھ رہے ہیں جس نے کشمیر کو ورشوں سے تباہ کر دیا ہے youth of کشمیر wish to be a part of the mainstream development journey led by Prime Minister Modi اس سرینڈر کے بعد جمعو کشمیر پولیس کی اس پہل کو بل لگا ہے جس میں پولیس کا کہنا تھا کہ اس تھانیا یوکوں کو وہ سرینڈر کرنے کا بھی موقع دیں گے اور نئی طرح سے جیوندارہ شروع کرنے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں مچ دیں گے کیامرہ میں تارک لون کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک کشمیر میں سینا اور سرکشا بلوں نے پچھلے چار سالوں میں سب سے زیادہ آتنکی مار گرائے ہیں آپریشن آل آؤٹ ایک طرح سے ہٹ ہی نہیں سوپر ہٹ ہے کیونکہ آتنکوادیوں کے اندر خوف ہے ستھانیا یوکہ جو ہتھیار اٹھانے کی طرف بڑھتے ہیں انہیں بھی خوف رہتا ہے کہ اس کا انجام ایک ہی ہے اس سال اکتوبر تک سینا نے کشمیر میں کم سے کم 168 آتنکوادیوں کو مار گرائے اس میں لشکر تیبہ کا ٹاپ کمانڈر ابو دجانہ ہزبول کا کمانڈر سبزار بٹ جیسے آتنکوادی مار گرائے جمہو کشمیر پولیس کے ڈی جی پی ایس پی ویدی کے انسار کشمیر میں پتھر بازی کی گھٹنائے نبے پرتشت تک کم ہو گئی خاص طور پر دکشن کشمیر میں اب بھی قریب 115 آتنکوادی آکٹیو ہیں جن میں 99 ستھانی ہے اور 1516 پاکستانی ہے خبردار میں اب جس اگلی خبر کا وشلیشن ہم کرنے والے ہیں وہ دنیا بھر میں بھارت کی ساخ بڑھانے والی خبر ہے امریکی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی ریٹنگ کو صدھار کر اب کون سی رینک دی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو آج کا الیکشن اپ ڈیٹ دینے کا وقت ہے خبردار میں یہ چناؤ سپیشل ہم نے آج سے خاص طور پر چناؤ میں دلچسپی رکھنے والے ہمارے درشکوں کے لیے شروع کیا ہے جس میں آج کی سب سے بڑی خبر گجرات میں بی جے پی کے ستر کینڈیٹس کی پہلی لسٹ ہے گجرات چناؤں کے لیے بی جے پی نے سبتر کینڈیٹس کی جو لسٹ دی ہے ان میں ان چاس پرانے بی جے پی کینڈیٹس کو فریل ٹکٹ ملا تین موجودہ ویدھائکوں کے ٹکٹ کاٹے گئے پندرہ نئے کینڈیٹ ہیں بی جے پی میں آنے والے ایک نیردلی ویدھائک کو ٹکٹ دیا بی جے پی کی ایس امیدواروں کی سوچی میں زیادہ تر ویدھائکوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی پندرہ پاٹیدار جبکی آٹھ خاکور امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو نئے امیدوار ہم نے گوشت کیے وہ تو جو کانگریس کی چیٹے سی ان پر ہم نے گوشت کیے چار مہیلہ امیدواروں کے نام بھی ٹکٹ کیے گئے ہیں گجرات کے سی ایم ویجے روپانی راجکوٹ پکشیم سے جپٹی سی ایم نتین پٹیل مہسانہ سے گجرات بی جے پی اتھیکش جیتو وگانی بھاوپ نگر پکشیم سے چناؤں لڑیں گے بی جے پی نے کانگریس کے ان پانچ بھاگی ویدھائکوں کو بھی ٹکٹ دیا ہے جنہوں نے راشترپتی اور راجسفہ چناؤں میں بی جے پی کا ساتھ دیا تھا کانگریس کے کاسٹ والے چناؤں وی کارٹ کے بیچ بی جے پی نے ستر میں سے پندرہ پاٹیدار چھبی سو بی سی آٹھ راجپوت گیارہ آدیباسی تین دلت امیدوار اتھارے ہیں کل تک آپ کو جو گالی دیتے تھے پردان منطری کو بیلو بیلٹ ایٹیک کرتے تھے وہ میرے ساتھیوں کو باجپا نے ٹکٹ دیا ہے میرے لیے تو اچھا ہے پہلے چرن کے لیے نامانکن ختم ہونے میں صرف چار دن رہے گئے ہیں بی جے پی کے بعد اب فوکس کانگریس پر ہے کہ وہ کب اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کرے گی آج شام دلی میں کانگریس سیلیکشن کمیٹی نے میٹنگ کی اس سے پہلے کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے کی لسٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی کل سی سی ہونے کے بعد میں تیہ ہوگا کہ لسٹ پوری پروشیس ہوکے کل ہو یا پڑتو ہو اور ایک دو دن میں لسٹ کو آؤٹ ہونا ہی ہے کانڈیڈیٹ کی لسٹ پر ماتھا پچی کرنے میں کانگریس اور راحل گاندھی کیلئے ہاردیک پٹیل کا پیچ بھی پھسا ہے کانگریس کے بلاوے پر ہاردیک پٹیل نے اپنے دودھ ڈلی میں بات چیت کرنے کیلئے بھیجے ہیں ہاردیک پٹیل اور پاٹیدار آندولنگ کی نیتاؤں کی مانگو پر کانگریس سے فائنل بات چیت ہونی ہے کوئی مانگے نہیں ہے میٹنگوں کا دور چل رہا ہے اور جس طرح سے چنانوی سرگمیہ ہے جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور جو کانڈیڈیٹس ہیں اس سب بارے میں چلچہ ہو رہی ہے گجرات چنانو پر بڑی ہلچل کے بیچ بیہار میں بیجے پی کے ساہیوگی نتیش کمار کے لیے اچھے خبر دلی سے آئی اب چنانو آیوگ نے نتیش کمار کی پارٹی کو ہی اصلی جنتہ دل یونائٹڈ بتایا اور انہیں ان کا پرانا تیر چنانو جن دے دیا گیا بیجے پی کے ساتھ جانے پر نتیش کمار سے سیاسی لڑائی لڑ رہے شرط یادو کی راجنیتی کا اب کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے یہ بھارتی عارت ویوستہ سے جڑی اب وہ خبری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جس نے موڈی سرکار کا موڈ بنا دیا ہے ویپکشی پارٹیوں کا موڈ بن گیا ہے دراصل آج انتراشتری اسطر پر بھارت کی عارتھک ساخ میں بھاری اضافہ ہوا ہے کیونکہ آج کرز لینے اور چکانے کے آدھار پر دنیا کے دیشوں کو ریٹنگ دینے والی امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے موڈی سرکار کے نوٹ بندی اور جی ایسٹی لاغو کرنے جیسے آرثیت سدھاروں کی سفلتا پر موہر لگا دی ہے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے تیرہ سال بعد بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کیا ہے موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ کی بی اے اے تھری سے بڑھا کر بی اے اے ٹو کر دیا ہے اسے پہلے موڈیز نے سال دوہزار چار میں بھارت کو بی اے اے تھری کریڈٹ ریٹنگ دی تھی اس کے علاوہ موڈیز نے بھارت کی ریٹنگ آؤٹلوک کو سٹیبل یعنی ستھر سے بڑھا کر پوزیٹیو یعنی سکراتمک کر دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ ہوتی کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو آپ کو اس سوال کا جواب ہوں بہت آسان شبدوں میں ایک ایک کر کے دیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کریڈٹ ریٹنگ کس آدھار پر دی جاتی ہے کریڈٹ ریٹنگ کسی بھی دیش سنسطھا یا ویقتی کی کرز لینے اور اسے چکانے کی کشمتہ کی آدھار پر دی جاتی ہے کریڈٹ ریٹنگ دیتے وقت دیش میں آرثک سودھاروں اور ان سودھاروں کا بھوشی میں پڑھنے والے پرہاو کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے کریڈٹ ریٹنگ میں گریڈ سسٹم ہوتا ہے موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ میں ٹریپل اے یعنی اے 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 سب سے بڑا گریڈ ہے جس دیش کو یہ گریڈ ملتا ہے اسے مضبوط ارثویوستہ کا مانا جاتا ہے بی اے اے تھری ریٹنگ کو سب سے نیچلا گریڈ مانا جاتا ہے جس دیش کو یہ گریڈ ملتا ہے اسے کرز دینے یا چکانے کے ماملے میں بہت کمزور مانا جاتا ہے بھارت تیرہ سالوں سے اسی گریڈ میں تھا لیکن اب موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ کو بی اے اے ٹو گریڈ دیا ہے یعنی کرز لینے یا چکانے میں بھارت کی کشمتہ بہتر ہوئی ہے موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سودھار کر کے ایک طرح سے موڈی سرکار کی آرثک نیتیوں پر بھروسہ جتایا ہے موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے موڈیز کے انسار بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سودھار کی وجہ بھارت میں ہو رہے آرثک سودھار ہیں موڈیز کا ماننا ہے کہ نوٹ بندی جی ایس ٹی اور ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر سکیم لاغو ہونے سے بھارت کی ارث ویوستہ کو لاغ ٹرم میں فائدہ ہوگا موڈیز نے مارچ 2018 میں موجودہ وطورش میں بھارت کی جی ڈی پی 6.7 پرتشت کی در سے بڑھنے کا انوان لگایا ہے موڈیز کا انوان ہے کہ جی ایس ٹی میں لگو اور مدھیم ادیوگوں کو راہت بڑھانے سے وطورش 2018-19 میں بھارت کی جی ڈی پی گروت ریٹ ساڑھے 7 پرتشت تک پہنچ جائے گی بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کر کے موڈیز نے ایک طرح سے بھارت سرکار کے ان سبھی آرثک سدھاروں پر یقین جتایا ہے جنہیں لے کر موڈی سرکار کے ویرودی سوال اٹھاتے ہیں یہی کارن ہے کہ بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار ہونے پر موڈی سرکار کی خوشی اپگریڈ ہو گئی ہے اور ویپکشی پارٹیوں کا موڈ ڈی گریڈ یعنی خراب ہو گیا ہے نوڈ بندی اور جی ایسٹی لاغو کرنے کے جن مددوں پر ویپکش موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑی کر دیا ہے اسی نوڈ بندی اور جی ایسٹی جیسے آرثک سدھاروں کی وجہ سے موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کیا ہے اسے موڈی سرکار کا جوش پورے اوپان پر آ گیا موڈیز کی ریٹنگ آتے ہی ویت مانتری عرون جیٹلی کے چہرے کی خوشی چھپائی ناہی چھپ رہی موڈیز ناہی چھپائی ناہی چھپائی گی käyttری دوری موڈیز نے انسان جاتا تو موڈیز نے انسان جاتا ہے فرمال کے لئے فرمی نزار کی ریٹنگ تحت stone سے سے ماہم موڈیز نے ایک توری گیا بعد 13 سنوڈی ایسٹی اورا ہی رہم یہ توری جیسے موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کر کے موڈی سرکار کے اچھے دن والے دعوے کو مضبوط ہی دی ہے لہذا موڈیز کی ریٹنگ پر موڈی سرکار کا جشن منانا تو بنتا ہی ہے لیکن گجرات میں وکاس کے مدے پر ووٹرز کا موڈ بدلنے میں جوٹی کانگریس کا موڈ بگڑ گیا ہے چناؤں سے ٹھیک پہلے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کر کے موڈیز بی جے پی کی برانڈ ایمبیسڈر بن گئی ہے اور کانگریس کو لگتا ہے کہ موڈی سرکار نے موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ کو بھی فکس کر لیا ہے کانگریس کتنے بھی آروپ لگا لے لیکن موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کرنے کی پیچھے مضبوط ترک دیئے ہیں موڈیز کے مطابق موڈی سرکار نے جی ایسٹی جیسے سدھاروں کو لاغو کر کے راجیوں کی بیچ ویعاپار کی بادہ کو ہٹا کر موڈیز نے تیرہ سال بعد بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کیا ہے یہ پورے دیش کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے لیکن راجنیتی کے بھی اپنے قائدے قانون ہوتے ہیں جس سے بندھی کانگریز کو بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھنے سے چڑھ ہونا تو لازمی ہے لیکن موڈی سرکار کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہے گجرات چناؤں سے ٹھیک پہلے موڈیز نے بی جے پی کا موڈ تو سیٹ کر ہی دیا ہے آج بھارت دنیا کی ایک سب سے بڑھتی ہوئی ایکانومی ہے آج پنجینی ویش ہو رہا ہے آج ڈیجٹل مادیم سے ڈیش کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے آج بچولیے سماپت ہو رہے ہیں اور ایک بہت ہی سارتک پربھاوی اور سکشن رتو ہے جس ساشن میں گریبوں کے بھی چنٹہ ہوتی ہے اور وکاس کے بھی چنٹہ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت 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 بڑھا بدلاؤ ہے پہلے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ایک سو تیس سے سیدھے سو نمبر پر پہنچ جانا پھر دس میں سے نو لوگوں کو موڈی کا مرید بتانا اور اب بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں صدھار کیا جانا یہ درشاہتہ ہے کہ موڈی سرکار کے فیصلوں پر دنیا بھی بھروسہ کرتی ہے اب جسے اس پر اعتراض ہے وہ کرتے رہے آج تک بھی اور دراصل نوٹ بندی ہو یا جی ایس ٹی موڈی سرکار کے دو سب سے بڑے آرثک قنم پر وپکش اکثر یہ کہہ کر تنج کرتا رہا ہے کہ اس سے دیش کی ارث ویوستہ کو دھکا لگا ہے لیکن پہلے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ماملے میں بھارت کی سیدھے تیس پائدان کی چھلانگ نے یہ ثابت کیا کہ بھارت میں آرثک صدھاروں کا پوزیٹیو اثر پڑ رہا ہے اور اب امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی بھارت میں نیویش کی اچھے ماحول کو اپنا سرٹیفیکٹ دے دیا ہے تو آخر موڈیز کو بھارتی ارث ویوستہ میں ایسا کیا سکر آتمک دکھا کہ اس نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھا دی ہم نے اس سوال کے جواب تلاشے تو ہمیں بھارتی ارث ویوستہ سے جڑے کچھ آنکڑے ملے جنہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سینٹرل سٹیٹسٹکس آفیس کے انسار وطور 2016 کے مقابلے وطور 2017 میں بھارت کی پرتی ویقتی آئے 10.4% بڑھی ہے اسی دوران بھارت کے ایکسپورٹ ریٹ یعنی نریات در میں 4.7% کا اضافہ ہوا ہے بھارت کا ویریشی مدرہ بھنڈار 6 اکتوبر 2017 کو 398 ارب ڈالر تھا جو پچھلے سال 6 اکتوبر کو 372 ارب ڈالر تھا بھارت میں پرتیکش ویدیشی نویش میں بھی بڑھوتری درج ہوئی ہے جو سال 2013 سے 2015 سال 2013 سے 15 پردشت سالانہ کی در سے بڑھ رہا ہے بھارتی ارث ویوستہ سے جڑے یہ کچھ مانک ہے جن کے آدھار پر موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار کیا ہے اسی لیے جو لوگ موڈیز کی منشا پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ یہ ایجنسی 100 سے بھی ادھیک آرثک ویششنگیوں کے ساتھ کسی دیش کی ریٹنگ تیہ کرتی ہے اور یہ ریٹنگ اس بات پر بھی نربھر کرتی ہے کہ کسی دیش میں آرثک سدھاروں اور اس کے بھوشش میں اثر کیا ہوں گے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار پر آپ کے من میں اٹھ رہے ہیں ہر سوال کا جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں اب سب سے مہتوپون سوال یہ ہے کہ موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں جو سدھار کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم نے کئی آرثک ویششنگیوں سے بات کی جن کے آدھار پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کریڈٹ ریٹنگ کے آدھار پر ہی دنیا کے دیش دوسرے دیشوں میں اپنے نویش کی یوجنائے بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریڈٹ ریٹنگ میں سدھار ہونے سے دنیا بھر کے نویشکوں کو یہ سندیش جا رہا ہے کہ بھارت کی ارث ویشتہ مضبوط ہے اور بھوششے میں اور مضبوط ہوتی جائے گی اسی لیے زاہر سے بات ہے کہ موڈی سرکار اپنی پیٹ ٹھوک رہی ہے لیکن یہ اتنی بھی زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ بھارت ابھی بھی اپنی بیسٹ ٹریڈٹ ریٹنگ سے پیچھے ہے موڈیز نے سال 1988 میں بھارت کو A2 ریٹنگ دی تھی تب راجیب گاندھی پردھان منتری تھے سال 1989 میں بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ BAA1 رہی تھی جو موجودہ ریٹنگ سے بہتر ہے تب دیش کے پردھان منتری V.P سنگھ تھے 2002 سے 2004 تک بھارت کی ریٹنگ BAA2 رہی تھی اس دوران اٹل بیہاری واجبی پردھان منتری تھے 2004 میں موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ کو گھٹا کر BAA3 کر دیا تھا اور تب بھارت کی پردھان منتری منموہن سنگھ تھے اب 13 سال بعد ایک بار پھر موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹنگ میں صدھار کیا ہے اور موڈی سرکار کو جشن کا محول مل گیا ہے جشن منانے کا موقع مل گیا ہے لیکن ساتھ ہی موڈیز نے بھارت کو چیتاونی بھی دی ہے کہ بھارت کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ زیادہ کرز کہیں اس کی کریڈٹ ریٹنگ خراب نہ کر دے بھارت میں ٹرینوں کی لیٹ لطیفی اتنی کومن بات مانی جاتی ہے چند سیکنڈ جلدی پلیٹ فارم چھوڑ دے تو اسے بھی یاتریوں کے ساتھ دھوکہ مانا جاتا ہے اور جاپان کا ریلوے سبھی یاتریوں سے سارو جن ایک مافی مانگتا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ منگلوار کو جاپان میں ایک ٹرین اپنی تیہ وقت سے 20 سیکنڈ پہلے سٹیشن سے روانہ ہو گئی تو ریل کمپنی کے افسروں کو اتنی شرم اندگی محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کے لیے باقاعدہ یاتریوں سے مافی مانگی جانکاری کے انسار جاپان کی ایکسپریس لائن پر ایک ٹرین کا روانہ ہونے کا لوکل ٹائم سبھے 9 بج کر 44 منٹ تھا لیکن یہ ریل تیہ سمیں کی جگہ سبھے 9 بج کر 43 منٹ اور 40 سیکنڈ پر روانہ ہو گئی یعنی ٹرین اپنے تیہ سمیں سے 20 سیکنڈ پہلے چھوٹ گئی اس غلطی پر جیسے ہی ریل کمپنی کا دھیان گیا تو انہوں نے مافی مانگی ریل افسروں کے من میں اس قدر گلانی کا بھاو بھر گیا کہ انہوں نے مافی مانگتے ہوئے کہا کہ بھلے ہی یاتریوں کو چار منٹ بعد دوسری ٹرین مل گئی ہوگی لیکن ہماری اس غلطی سے دوسرے سٹیشن پر یاتریوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا سوچئے جاپان میں ٹرین جلدی سٹیشن سے چلی جائے تو بھی وہاں کا ریلوے یاتریوں سے مافی مانگتا ہے اور ہمارا دیشے جہاں ٹرینیں گھنٹوں دو چھوڑیے دو دو دن لیٹ چلتی ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ جاپان میں ٹرین آنے کے وقت سے آپ اپنی گھڑی ملا سکتے ہیں جاپان میں ٹرینوں کے لیٹ ہونے کا اوسط سمئے صرف قریب 55 سیکنڈ ہے جاپان میں ٹرینیں سمئے کی اتنی پابند ہیں کہ اگر کوئی ٹرین پانچ منٹ لیٹ ہو جائے تو ریل کمپنی ٹرین میں سفر کر رہے یاتریوں کو باقاعدہ سرٹیفیکٹ جاری کرتی ہے تاکہ یاتری اس سرٹیفیکٹ کو اپنے دفتروں میں دکھا سکیں کہ لیٹ وہ نہیں ہوئے ہیں بلکہ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی یہاں تک کہ اگر خراب موسم کے کارڑ جاپان میں ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو بھی سٹیشن سٹاف یاتریوں کو سرٹیفیکٹ دیتے ہیں اتنا ہی نہیں ٹرین لیٹ ہونے پر جاپان کی کئی ریل کمپنیاں اپنی ویب سائٹ پر ٹرین لیٹ ہونے کی جانکاری پوسٹ کرتی ہیں امید ہے کہ جلد ہی ہم اپنی دیش کے بارے میں بھی ایسی ہی خبر سے آپ کو خبردار کر سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی